پاور بیم ایم 5.2 پائنٹ وائرلس لنکس کے لیے یقیناً سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ڈیوائیس ہے کیونکہ یہ ایفیشنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایکنومیکل بھی ہے پاور بیم 20 پلس کلومیٹرز کا وائرلس لنک پروائیڈ کر سکتی ہے پر لانگ ڈسٹنس کے لیے پاور بیم استعمال کرتے ہوئے آپ کو چند فیکٹرز جن میں ہائٹ، لائن آف سائٹ، فریکنسی، چینل ویٹھ اور سپیشلی ہیلائیمنٹ کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے ان تمام فیکٹرز کو میں پریویس ویڈیوز میں ایکسپلین کر چکا ہوں اور اس ویڈیو میں ہم پریکٹیکلی ایک لانگ ڈسٹنس وائرلس لنک اسٹیبلش کریں گے میں ہوں جاچا میکینک اور آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج ہم پاور بیم ایم 5 کے پیر کو استعمال کرتے ہوئے ایٹین کلومیٹر کا لنک لگانے جا رہے ہیں تو فرینڈز جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کسی بھی لنک پر کام شروع کرنے سے پہلے اس کا سائٹ سروے بہت ضروری ہے دونوں سائٹس یعنی ایکسیس پوائنٹ اور سٹیشن سائٹ کا ویزٹ میں آلریڈی کر چکا ہوں دونوں کی ایویلیبل ہائٹ کے مطابق میں سب سے پہلے ان کی پوزیشن اور ہائٹ کو یو بی اینٹی ایل لنک پہ پلوٹ کر کے لنک کی فیزیبیلٹی اور دوسرے اسپیکٹ جاننے کی کوشش کروں گا ہمارے ایکسیس پوائنٹ کی پوزیشن کچھ یہاں ہوگی اور دوسری طرف سٹیشن کچھ یہاں لگے گا دونوں پوائنٹس میں ریڈ لائن لنک میں آبسٹرکشن انڈیکیٹ کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی ان دونوں کی پروپوز ہائٹ سیٹ نہیں کی دونوں پوائنٹس کا ڈسٹنس سیونٹین پوائنٹ ایٹ فائیو کلومیٹرز آرہا ہے ایکسیس پوائنٹ سائٹ کی ڈیوائس پاور بیم سیٹ کرتے ہیں یہاں پاور بیم فائیو ویسی جنریشن ٹو ہے تو اسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ دونوں کی سیگنل سٹینٹھ بلکل ایک جیسی ہے دوسری طرف بھی جنریشن ٹو آگئی ہے اب اس کی ہائٹ سیٹ کرنے کی باری ہے تو یہاں چونکہ ڈاٹا میٹرز میں انٹر کرنا ہے تو ہم فیٹ ٹو میٹر کنورٹر کی طرف جاتے ہیں ایکسیس پوائنٹ سائٹ پر ہمارے پاس لگ بگ 85 تو 90 فیٹ کی سلوٹ ویلیبل ہے 88 کا اسٹیمیٹ کرتے ہیں جو کہ تقریباً 26 میٹرز بن رہا ہے ایر لنک کیلکلیٹر میں ایکسیس پوائنٹ کی ہائٹ 26 میٹرز کے قریب سیٹ کریں گے دوسری طرف سٹیشن کے لیے 90 تو 95 فیٹ ہائٹ اویلیبل ہے 92 کا اسٹیمیٹ کریں گے جو کہ 28 میٹرز بن رہے ہیں سو ہم سٹیشن کی ہائٹ کو 28 میٹرز پر سیٹ کرتے ہیں اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس لنک کا فریشنل زون ان پوائنٹ پر انٹرپٹ ہو رہے ہیں اور ایکسیس پوائنٹ سے 9.9 کلومیٹرز دور گراؤنڈ کی وجہ سے اوبسٹرکٹ ہو رہے ہیں یہ اوبسٹرکشن یہاں انڈیکیٹ ہو رہی ہے کیونکہ لنک میپ پر اوبسٹرکشن پر پوائنٹ کرنے سے ایکچول میپ پر یہاں پوائنٹ ہو رہے ہیں آؤٹپورٹ پوائر 25 دی بی ایم ہے اور سٹیشن پر ایکسپیکٹیٹ سگنلز مائنس 73 دی بی ایم ہیں جو کہ کافی ویک سگنل ہے اب یہی اگر سٹیشن کی ہائٹ کو تھوڑا سے زیادہ کریں تو یقینا یہ اوبسٹرکشن کلیر ہو جائے گی سٹیشن کی ہائٹ کو 29 پلس پر کرتے ہیں اوبسٹرکشن کلیر ہو گی اور ریسیفٹ سگنلز مائنس 57 دی بی ایم تک آگئے ہیں جو کہ سٹرانگ لنک انڈیکیٹ کرتے ہیں یعنی صرف پانچ فیٹ کے ڈیفرنس سے ہمارا لنک مائنس 73 سے مائنس 57 دی بی ایم تک آ سکتا ہے پر جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایئر لنک کیلکولیٹر کے میپ میں صرف ٹرین یعنی گراؤنڈ انڈیکیٹ ہوتا ہے اس پر موجود جنگل کنسٹرکشن یا کوئی انسٹالیشن وغیرہ نہیں جیسے ابھی یہاں ہمارا لنک سٹیشن کو صرف 1.5 میٹر لیفٹ کرنے سے لویس پوائنٹ سے تو کلیر ہو گیا پر یہ صرف گراؤنڈ کلیرنس ہے پر اگر اس لویس پوائنٹ پر سپوز کوئی 5 میٹر اونچی ریکوارڈ جیسے کوئی بیلڈنگ یا درخت وغیرہ ہو تو پھر ایر لنک کلکولیٹر پر تو ہمیں فریسلن کلیرنس ملے گی پر ایکچولی ہمیں اس لویس پوائنٹ سے فردر 5 میٹر کی کلیرنس کرنے سے ہی ریکوارڈ ڈیزرڈ اچھیو ہوں گے اب چونکہ اس لنک پر میری ریکوارمنٹ صرف 10 ایم بی کی ہے تو میرے خیال سے یہ لنک فیزیبل ہے اور اگر ہمارا لنک آبسٹرکشن فیس کرتا بھی ہے تو 10 ایم بی پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نیکس ٹیپ میں ہم پاور بیم کو کنفیگر کریں گے تو فرنس یہ ہماری پاور بیم ایم 5 کا باکس ہے سب سے پہلے اس کی فیڈ ہے یہ اس کی لینڈ پورٹ کی پروٹیکٹیو کیپ ہے اس سیکشن میں پی اوئی ہے اور اس کی پاور کیبل ہے موسیقی پی او ای کے وال ماؤنٹ کے نیچے یہ پی او ای پر ری سیٹ بٹن ہے پاور بیم یہاں سے بھی ری سیٹ ہو سکتی ہے ایکچول ری سیٹ بٹن فیڈ کی لین پورٹ کے ساتھ ہوتا ہے پی او ای اڈاپٹر پر دو پورٹس یعنی لین اور پی او ای ہیں پی او ای پورٹ پاور بیم کو پاور پروائیڈ کرتی ہے اور لین پورٹ سے آپ نیٹ ورک کنیکٹ کر سکتے ہیں پی او ای اڈاپٹر کو آن کرتے ہیں لائٹ آن ہو گئی ہے اب اس کی پی او ای پورٹ سے ہم پاور بیم کو کنیکٹ کریں گے پر پی او ای یعنی پاور اور ایتھرنیٹ کے لیے ہمیشہ ایٹ سٹینڈ والی پیچ کیبل استعمال کریں فور سٹینڈ کیبل میں جن کنڈکٹرز پر پاور کنیکٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتے اس لیے پی او ای پر فور سٹینڈ پیچ کیبل استعمال نہیں ہو سکتی پاور لائٹ آن ہو گئی ہے یہاں مزید پانچ الیڈیز ہیں جن میں یہ چار سیگنل سٹینڈ کی اور پاور کے ساتھ والی لین کی ہے کنفیگریشن کرنے کے لیے ہم پی او ای ڈاپٹر پر موجود لین پورٹ سے لیپ ٹاپ یا پی سی کنیکٹ کریں گے کنیکٹ ہونے پر فیٹ پر موجود لین لائٹ کو آن ہونا چاہیے لائٹ نے بلنکنگ شروع کر دی ہے یعنی اب ہم اس لیپ ٹاپ سے کنفیگریشن سٹارٹ کر سکتے ہیں کسی بھی نئی یو بی انٹی ڈیوائس کی کنفیگریشن میں سب سے پہلا سٹیپ فرم ویر اپ ڈیٹ ہے اپنی ڈیوائس کے لیے لیٹس فرم ویر اب یو بی انٹی ڈاونلوڈ سے حاصل کر سکتے ہیں ایئر میکس ایسی کو کلوز کر کے ایئر میکس ایم سیریز میں جائیں گے جس میں یہ پاور بیم ہے ہم یہ فرم ویر ڈاونلوڈ کر لیتے ہیں ڈاونلوڈ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم پاور بیم کو ایکسس کریں گے جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لیپ ٹاپ کا آئی پی اڈریس پاور بیم کے ڈیفالٹ آئی پی اڈریس یعنی 192.168.1.20 کے گروپ میں کر لیں آخری فیلڈ میں ٹوزیرو کے علاوہ کچھ بھی کر دیں اب ہم پاور بیم کو ایکسس کر سکتے ہیں سیکیورٹی بارنے کو بائی پاس کریں فرس لاغن میں یوزر نیم اور پاسورڈ کے ساتھ کنٹری کورڈ اور لینگویج سلیکشن بھی ہے ایگریمنٹ کو جیک کریں اور لوگ ان کریں یہ اس کا مین ٹیب ہے وائلس ٹیب میں آ جائیں بائی ڈیفالٹ تمام یو بی ان ٹی ایم 5 ڈیوائسز سٹیشن کنفیگرڈ ہوتی ہیں ہم نے اس ڈیوائس کو ایکسس پوائنٹ بنانا ہے تو اس کو وائلس موڈ ایکسس پوائنٹ کریں گے و ڈی ایس یعنی وائلس ڈیسیبیوشن سسٹم کو انیبل کریں گے و ڈی ایس سمیت ان تمام فیچرز کو میں نے راکیٹ ایم ٹو والی ویڈیو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ ان تمام فیچرز کو ڈیٹیل سے سمجھنا چاہیں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک سکرین پر رائیٹ اپر کارنر میں شہر ہے اور ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے ایس ایس آئی ڈی یعنی سرویس سیٹ آئی ڈی اپنی مزید سے رکھ سکتے ہیں کنٹری کورڈ میں میں برازیل ہی رہنے دوں گا کیونکہ برازیل کا لوٹ سپیکٹرم یہاں سے زیادہ ہے اور اس طرح ہمیں زیادہ فریکنسیز اویلیبل ہوں گی ڈی ای ایف ایس یعنی ڈائنیمک فریکنسی سیلیکشن پاکستان کے کنٹری کورڈ میں شاید اپیر نہ ہو پر جیسے میں نے بتایا کہ برازیل کا سپیکٹرم جو کہ پاکستان کی نسبت کافی وائیڈ ہے اور اس میں 5 گیگا ہرس سے لے کر 5.9 گیگا ہرس تک کی فریکنسیز شامل ہیں اس لیے یہاں ڈی ای ایف ایس کا آپشن بھی ہے جس کو میں اینیبل ہی رکھوں گا تاکہ ہمارا ایکسیس پوائنٹ کسی رڈار وغیرہ کو انٹرفیر نہ کریں چینل ویٹ 40 میگا اٹسی رکھیں گے فریکنسی میں ہم اپنے پاس اویلیبل فریکنسی سیلیکٹ کریں گے کیلکلیٹ ای 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 پی کا آپشن ابھی اینیبل اور لوگڈ ہے انٹینہ ظاہر ہے 400 ایم ایم ریفلیکٹری ہی یوز ہوگا آوٹپوٹ پاور اس وقت مینیمم ہے جس کو میں اس کی انسٹالیشن کے بعد فل پر یا اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق سیٹ کروں گا میکس ٹرانسمیشن ریٹ ایم سی ایس فیفٹین اور آٹو پر ہی ٹھیک ہے وائرلیس سیکیورٹی میں آپ اپنی مرضی سے وائ فائی کا پاس ورڈ سیٹ کریں میک ای سیل کا فیچر میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے چینج پریس کریں گے تاکہ تمام سیٹنگ سیو ہو جائیں فرس ٹائم چینج پریس کرنے پر ڈیوائیس آپ سے اپنا ایڈمیسٹریٹیو پاس ورڈ چینج کروائے گی نیو پاس ورڈ سیٹ کریں اس کے بعد نیٹ ورک ٹیب میں جائیں گے جہاں ہم نے اس کا ایپ ایڈیس سیٹ کرنا ہے آپ اپنے نیٹ ورک کے مطابق اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ایس ٹی پی یعنی سپیننگ ٹری پروٹوکول کو انیبل کریں گے چینج اس کے بعد ایڈوانس ٹیب میں ہم انسٹالر ای آئی ای آر پی کنٹرول کو انیبل کریں گے تاکہ بعد میں ڈیوائیس کی ٹرانسمیشن پاور کو مینوری کنٹرول کر سکیں چینج پریس کر کے وائللس ٹیب میں دیکھ لیتے ہیں انسٹالر ای آئی آر پی کو انیبل کرنے سے کیلکلیٹ ای آئی آر پی کا آپشن بھی انلاگ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو ڈیسیبل کر کے ترانسمیشن پاور کو خود کنٹرول کر سکتے ہیں پر ابھی میں اس کا انٹینہ فیڈ اونلی پر کر کے ترانسمیشن پاور کم سے کم رکھوں گا تاکہ ایکسیس پوائنٹ موڈ پر اس ڈیوائز کی ترانسمیشن سیف لیمٹس میں رہے چینج پریس کریں گے اور سرویسز ٹیب میں جا کر ڈسکوری اور سی ڈی بی کی انیبلنگ کنفرم کریں گے اس کے بعد سسٹم ٹیب میں ڈیوائز نیم چینج کر سکتے ہیں چینج پریس کریں گے اور آخر میں یو بیکیوٹی ٹیب میں لانگ رینج پی ٹی پی کو انیبل کر دیتے ہیں کول کنفیگریشن تقریبا کمپلیٹ ہے تو اپلائی کرتے ہیں ڈیوائز اپنے نئے آئی پی ای ڈیس پر جا جکی ہے نئے پاسورڈ کے ساتھ دوبارہ لاغ ان کریں گے مین ٹیب میں ہماری کیوئی کنفیگریشن نظر آ رہی ہے ٹرانسمیشن پاور ابھی سکس ٹی بی ایم پر ہے جس کو ہم انسٹالیشن کے بعد ہی ایڈجسٹ کریں گے اس فیڈ کو ہم ای پی مارک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سٹیشن سائٹ کی فیڈ کو کنفیگر کریں گے دوسرا پی ہوئی ڈاپٹر لگا کر اس کو پاور اپ کریں گے اور اس ایڈاپٹر کے لین پورٹ سے میں لیپ ٹاپ کو کننیکٹ کر دیتا ہوں فرینڈز میں نے ایکسیس پوائنٹ کے ایڈاپٹر سے کیبل نکال کر سٹیشن کے ایڈاپٹر میں لگائی ہے یعنی اب ایکسیس پوائنٹ جس کو ہم نے ابھی کنفیگر کیا ہے وہ اس لیپ ٹاپ سے ہارڈ وائٹ نہیں ہے نیو ٹیپ کھول کر یو بی انٹی ڈیفالٹ آئی پی ایڈیس یعنی 192.168.1.20 کو ایڈیس کریں گے فرس ٹائم لاؤگن کریں گے سب سے پہلے اس کا فارم ویر اپ ڈیٹ کریں گے جس کے لیے ہمیں سسٹم ٹیپ میں جانا ہوگا اور جو فرم ویر کچھ دیر پہلے ڈاؤنلوڈ کیا تھا وہ اس پر اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کمپلیشن پر اپ ڈیٹ آپشن پرامٹ ہوئے جس کا مطلب یہ ہے کہ اپ ڈیٹ کیا گیا فرم ویر کمپیٹیبل ہے اپ ڈیٹ پروسس کے دوران پاور انٹرپشن کا خاص خیال رکھیں کیونکہ اس سے آپ کی ڈیوائس ضائع بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے آپ کی ڈیوائی رکھیں گے فرم ویر اپ ڈیٹ ہو گیا ڈیوائس کو دوبارہ لوگ ان کریں گے اور اب ہم اس کو اپنے ایکسیس پوائنٹ کے ساتھ سٹیشن کنفیگر کریں گے تو سب سے پہلے از یوزیل وائرلس ٹیب ڈیوائس سٹیشن موڈ پر ہی ہے ڈیوائی سٹیشن موڈ کریں گے ڈیوائی سٹیشن موڈ کریں گے ڈیوائیس اپنی رینج میں موجود تمام اویلیبل ایکسیس پوائنٹس کو لسٹ کرے گی اپنا ریکوائیڈ ایکسیس پوائنٹ سٹیشن موڈ کریں گے لاغ ٹو ای پی انٹینہ کو فیڈ اونلی پر کریں گے ایم سی ایس فیفٹین ہی ٹھیک ہے سیکیورٹی میں ایکسیس پوائنٹ پر جو پاسورٹ سٹ کیا تھا وہ ڈالیں گے چینج پریس کریں گے نیا پاسورٹ سٹ کریں گے نیٹورک ٹیب میں آئی پی ایڈریس چینج کریں گے اور اس ٹی پی کو انیبل کریں گے چینج کے بعد ایڈوانس ٹیب میں جا کر انسٹالر ای آئی آر پی کنٹرول کو انیبل کریں گے تاکہ وائلس ٹیب میں کلکریٹ ای آئی آر پی کو ڈیسیبل کر سکیں میں اس کی ٹرانسمیشن پاور کو بھی کم کروں گا اور انسٹالیشن کے بعد فل کروں گا چینج پریس کرنے کے بعد سرویسز ٹیب میں ڈسکوری اور سی ڈی بھی چیک کریں گے سسٹم ٹیب میں اس کو رینیم کریں گے فائنل چینج پریس کرنے کے بعد تمام سیٹنگز کو اپلائی کر دیتے ہیں ڈیوائس ری سٹارٹ ہونے کے بعد دوبارہ آن لائن ہو گئی ہے لوگ ان کرتے ہیں تو فرینڈز یہ ڈیوائس ایکسیس پوائنٹ سے ایس سٹیشن کنیکٹ ہو چکی ہے جو کہ آپ کو دونوں ڈیوائس کی لائٹ سے بھی نظر آ رہا ہوگا اب ہم ایکسیس پوائنٹ کو تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں کہ وائرلیسلی ایکسیسیبل ہے یا نہیں کیونکہ لیپ ٹاپ کی کیبل سٹیشن کے ساتھ کنیکٹ ہے اسٹیشن کی لائٹ شاید ویزیبل نہیں ہے اب آپ کو دونوں کی لائٹ سے نظر آ رہی ہوں گے ایکسیس پوائنٹ کو ایکسیس کرتے ہیں یہ ایکسیس پوائنٹ کا مین ٹیب ہے جو کہ ہمیں اسٹیشن سے وائرلیسلی ایکسیس ہو رہا ہے فرینڈز یہاں ہماری پری انسٹالیشن کنفیگریشن کمپلیٹ ہے ویڈیو کے نیکس پارٹ میں ہم ان دونوں پاور بیمز کو ان کے ٹاورز پر انسٹال کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایٹین کلومیٹر کا لنک کیسے اچھی ہوتا ہے سو نیکس ویڈیو کو نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں موسیقی